ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا جس وقت امت کے فضائل ذکر کیے کفارات کے لحاظ سے خصوصی طور پر اعزاز دیا گیا جو اس امت کو اس کا تذکرہ کیا چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ زکرہ اندہو بنی اسرائیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا وما فضلہم اللہ تعالی بھی اور انہیں جو رب نے فضیلتیں دی تھی ان کا تذکرہ کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنی امت کو ان کی فضیلت پر متلے کروں کہ جو بنی اسرائیل کی فضیلت سے کہیں زیادہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان بنی اسرائیل ازا ازنبا اہادہم زنبا بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تھا اسبہہ صبح ہوتی تھی وقد کتب کفارتہ علی اس کفت بابی تو اس کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوئلت کفارت ظنوبکم قولا تقولونہو تستغفرون اللہ فیغفر لکم فرمایا کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے تمہیں ان پر فضیلت دی کیسے؟ رم ما آتاکم اللہ خیرن جو رب نے تجھے آتا کیا وہ افضل ہے کانت بنو اسرائیل بنی اسرائیل کے دروازے پر جب یہ لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا اور یہ اس گناہ کا کفارہ ہے فَإِنْ کَفَّرَهَا كَانَتْ لَهُ خِزْيًا فِي الدُّنِيَا اگر وہ شخص وہ کفارہ ادا کرتا تھا جو لکھا گیا ہے تو اس لحاظ سے دنیا میں اس کی رسوائی ہوتی تھی وَإِلَّمْ يُكَفِّرْهَا كَانَتْ لَهُ خِزْيًا فِي الدُّنِيَا اور اگر ادا نہیں کرتا تھا تو پھر آخرت میں اس کی وہ رسوائی تھی اور اس طرح دو میں سے ایک رسوائی اس کے ذمہ ضرور پڑتی تھی یا دنیا کی یا آخرت کی اور فرمایا کہ جو رب نے تجھے دیا اس میں فضیلت ہے وَقَدْ آتَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ زَالِكَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے افضل چیز عطا کی ہے کہ تم جس وقت اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبٍ یا اس طرح کے کلمات جو ہے وہ بولتے ہو تو ربِ ذُّلْ جلال اس سے ہی تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے یعنی نہ وہ جرم لکھا جاتا ہے اور نہ اس کے لحاظ سے وہ صورتحال بنتی ہے کہ جو صورتحال بنی اسرائیل کے لیے بن جاتی تھی تو ربِ ذُّلْ جلال نے یہاں بھی عظمت آتا کی انسانیت کو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجیب JUDY مسائے